دوستو پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے سنہری دور وہ کہا جاتا ہے جب سلور سکرین پر محمد علی وحید مراد اور ندیم نے قبضہ کیا ہوا تھا یہ تینوں فنکار بطور سولو ہیرو بھی فلموں کی کامیابی کی زوانت سمجھے جاتے تھے اور جن فلموں میں یہ تینوں ایک یک جا ہوئے ان فلموں نے بھی سوپر ہٹ فلموں کا عزاز حاصل کیا فلم شما جب جب پول کلے پول میرے گلشن کا جیسی فلموں نے ان تینوں کی لا جواب اداکاری کی بدولت ہی سینما اوپر کامیاب ترین فلموں کا عزاز حاصل کیا یہ حقیقت ہے کہ اب ان تینوں جیسے فنکار کبھی کسی فلم میں ایک ساتھ دکائی نہیں دیں گے کیونکہ ان میں سے محمد علی اور وحید مراد تو اپنے خالق حقیقی سے جاملے جبکہ اداکار ندیم نے فلم جسری سے مایوس ہو کر ٹیلیویجن کی دنیا میں اپنا مستقبل محبوس کر لیا بلا شبہ یہ تینوں فنکار اپنی مثال آپ کہے جائیں گے محمد علی کو اگر شہنشاہ جذبات کا لقب حاصل تھا تو وحید مراد شہنشاہ رومانس اور چاکلیٹی ہیرو کہلاتے تھے جبکہ ندیم کو ہلکی پلکی کامیڈی کے ساتھ رومانٹک اور جذباتی اداکاری کی وجہ سے شہرت حاصل رہی یہ تینوں فنکار نوجوان نسل کے ہیروز کے لیے ہمیشہ آئیڈیل کہہ جائیں گے جو ان نوجوان نسل کے ہیروز کے لیے کسی طور پر بھی اکیڈمی سے کم درجہ نہیں رکھتے جس وقت یہ تینوں فنکار پلیم انڈرسٹی میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہے تھے وہ دور پاکستانی فلموں کی تاریخ کا سنہری ترین دور کہا جا سکتا ہے یہ تینوں فنکار صرف یک جا فلموں کے لیے اپنی خدمات انجاب نہیں دے رہے تھے بلکہ ان تینوں نے بطور سولو ہیرو بھی فلم نڈرسٹی کو لے تعداد کامیاب فلمیں دی ہے سینماوں پر جب بھی ان فنکاروں کی فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھی خاص طور پر فیملیز کا بہت زیادہ رشد دکھائی دیتا تھا بعض فلمیں ایسے بھی ہیں جن میں محمد علی روحی مراد یک جا ہوئے ہیں جیسے کہ دشمن تم سلامت رہو آواز کرن اور کلی اپنے ہوئے پرائے وغیرہ اور ان فلموں نے بھی زبردست فزیرائی حاصل کی بعض فلموں میں محمد علی کے ساتھ ندیم دکھائی دیا جیسے کہ دامن اور چنگاری، امبر، پالکی وغیرہ اور یہ فلمیں بھی تماشائیوں کی برپور توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی پاکستان فلم نڈرسٹی کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی ان تینوں فنکاروں کے بغیر نہ مکمل کہلائے گی سولو ہیروز کے طور پر بھی اور مشترکہ ہیروز کے طور پر بھی محمد علی و عید مراد اور ندیم نے پاکستان کی فلمی سنت کے لیے ناقامل فراموش خدمات انجام دی ہے ان کا دور فلمی سنت کا لازوال اور سونہرہ دور کہا جاتا تھا سینماوں پر ان تینوں فنکاروں کے نام پر ہی فلمیں بزنس کیا کرتی تھی محمد علی اپنی جذباتی اداکاری کی وجہ سے شینشائے جذبات کہلائے تھے ان کی اداکاری حقیقت سے قریب ہوا کرتی تھی جب بھی آپ ان کی اداکاری دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا جیسے کہ آپ کوئی حقیقی منظر دیکھ رہے ہیں ان کے کریڈٹ پر ایک دو نہیں لا تعداد کا معاف فلم ہے جن کی تفصیل بہت طویل ہو جائے گی بس اتنا ہی کہنا کائپی ہوگا کہ وہ پاکستان کے بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جانے والے سپرسٹار تھے اکثر دیکھنے والے یہ بھی تصور کرتے تھے کہ محمد علی بلا شبہ پاکستان کے دلیب کمار کہلاتے تھے جو شہرت عزت اور مقبولت دلیب کمار کو دنیا میں حاصل ہے وہی شہرت عزت اور مقبولت پوری دنیا میں محمد علی کو حاصل رہی ایک عظیم فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عظیم انسان بھی تھے انہوں نے انسانی بلائی کے لیے ہر کام میں بل چل کر حصہ لیا سیلاف زدگان کے لیے چندہ جمع کرنا ہو یا کسی بھی غریب کے لیے پندھ جمع کرنا وہ پیش پیش رہا کرتے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے فلاحی ادارے اور اسپتال تعمیر کروا دیئے تھے جو آج بھی انسانیت کی بلائی کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشا ہے ان کی شریک حیات اداکارہ زیبہ کی سربراہی میں چل رہے ہیں محمد علی نے اپنی زندگی میں بھی کبھی فلاحی کاموں سے دل نہیں چورایا تھا اور آج ان کی وپات کے بعد بھی ان کے یہ کام اسی طرح ان کی بخشش کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں شنشائے رومانس چاکلیٹی ہیرو لیڈی کیلر رومانٹک ہیرو اور نجانے کتنے ناموں سے یاد کیا جانے والے ایک اور عظیم پنکار وحید مراد بھی پاکستان کے لیے قابل فخر سمجھے جاتے ہیں وہ اپنے دور میں ایک کریز بن کر فلمی دنیا میں حکومت کیا کر دیتے ان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ لفظ ہیرو بنا ہی وحید مراد کے لیے تھا ان کے علاوہ یہ لفظ کسی اور فنکار پر فیڈ دکائی نہیں دیتا اپنے دور میں انہوں نے نوجوانوں اور خاص طور پر سنف نازک کے دلوں میں بہت زیادہ جگہ بنائی ہوئی تھی وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عزت شہرت اور مقبولت حاصل کیے ہوئے تھے ان کی ہر فلم چاہے سولو ہیرو کے طور پر ہو یا مشترکہ ہیرو کے طور پر اس نے کامیابی حاصل کی ہے لاکو دلوں پر راج کرنے والے یہ عظیم فنکار بہت جلد اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ان کی موت کی ذمہ داری کسی حد تک فلم نیڈسٹری کے ناخداوں پر بھی آئید ہوتی ہے جنہوں نے وہ اید مراد کے عروج کے دور میں اپنی تجوریاں بری اور انہیں اپنے فلموں میں سائن کرنے کے لیے گنٹوں ان کے در پر بیٹے رہا کرتے تھے مگر جب وہ اید مراد پر توڑا سا برا وقت آیا تو ان مفاد پرستوں نے ان سے آنکھیں پیر لی فنکار ہمیشہ حساس ہوتا ہے اور وہ اید مراد رومینٹک ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی حساس دے ان سے ان مفاد پرستوں کی بے روحی برداشت نہ ہوئی اور وہ اس جہان فانی کو چھوڑ کر چلے گئے یہ اگر یہ کہا جائے کہ اید مراد سے بے وفائی کی قیمت فلم انڈسٹری آج تک ادا کر رہی ہے تو وہ غلط نہ ہوگا اس لیے کہ فلم دنیا کے لوگوں نے جب وہ اید مراد سے بے روحی اختیار کی تو فلم انڈسٹری پر بھی زوال آنے لگا اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ اس زوال نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو ختم کر کے رکھ دیا آج وہ اید مراد کے بغیر وہ ناخدا بھی کچھ نہیں کر پائے جو خود کو سوپر پروڈیوسر اور ڈائریکٹر سمجھتے تھے اس عظیم پنکار کے ساتھ فلم انڈسٹری نے بہت زیادہ نائنصافی اور زیادتیاں کی جن کی سزا پاکستانی فلمی سنت کو آج تک مل رہی ہے محمد علی اور اید مراد کے جانے کے بعد فلم رشی کے حالات تیزی سے زوال پذیر ہونے لگے فلمیں بننا بند ہوئی جو بندی وہ ناقائمی سے دوچار رہتی سینماوں کا نزول شروع ہوا سینما مارکیٹو اور پلازو میں تبدیل ہونے لگے ندیم جو آج پاکستان کے لیجنڈری اداکار کہہ جاتے ہیں خود کو فلمی دنیا میں غیر محبوس سمجھنے لگے چونانچہ انہوں نے اقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چوٹی سکرین پر اپنا مستقبل تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا جو کافی حد تک درست بھی ثابت ہوا